نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا بھارٹ ٹی وی میں دیب میرا نام ہے جب دلہن کی بیدائی ہوتی ہے تو اکثر آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں لیکن نیدی اسی بیدائی کے وقت پتھر فک جائے اور دلہن کی جان جوکھے میں آ جائے تو معاملہ کیا ہوگا یہ دراصل پوری داستہ جو ہے وہ ہم تک ہمارے ساتھی ہیں سمباداتا سمبل سے مبارک علی نے بہت خاص خبر بھیجی ہے جو آپ کو بتانی جروری ہے اکثر اس معاملے پر بیواد ہو جاتے ہیں لیکن سمبل کے جو اسمولی تھانا چھیت رہے اور مدالہ فتیبورے گاؤں ہیں وہاں جب جو ایسا مندر سامنے آیا ہے کہ ہر کسی کی روحوں کاب گئے دراصل دلہن کی بیدائی ہو رہی تھی پریبار بالے رو رہتے لیکن جناب یہ موبائل والے جو لوگ ہیں یہ ہر جگہ اپنے کہر کو برپا دیتے ہیں کسی نے فون سے دلہن کی ویڈیو شوٹ کر لی اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں جب ویڈیو شوٹ کر لی تو کسی نے اس پر اوبجیکشن اٹھا دیا اور جب اوبجیکشن اٹھا دیا اور دلہن گاڑی کے اندر بیٹھی تھی مدالہ میں اس وقت اپنے آپ میں حیرت میں ڈالنے والا منجر ہو گیا کی دلہن کی بیدائی کے وقت جہاں آنسو آنکھوں سے بہنے تھے لوگ ایک دوسرے پر پتھر پھیک رہے تھے اور پتھر بھی بہت بھاری تعداد میں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ٹوٹی ہوئی گاڑیاں پر انسان لوگ پولیس کے لوگ سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد کافی چرچائے گرم ہو گئیں کہ آخر کار بجا کیا ہے اب جب پولیس موقع پر پہنچی تو پولیس نے پورے معاملے کو اپنے سنگیان میں لیتے ہوئے اس پر جانت شروع کر دی ہے کہ جہاں آخر کار خوشیہ تھی وہاں غنگین محول کس نے بنایا لیکن اب تک اگر سوطروں کی معنی ہے تو خبر میں بس اتنا ہی سمجھ آ پایا ہے کہ کسی نے موبائل سے دلہن کی ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد کو لے کر کے بیباد ہو گیا اور بیباد اتنا گہرا گیا کہ بڑی مشکل سے ٹرائبر نے دلہن کی جان بچائی جب پتھر چل رہے تھے تو دلہن کو بھی پتھر لگ سکتا تھا دونوں پکچ براتی اور گھراتی اور جو آج پاس کے لوگ تھے تو خوب پتھر پھکے اور اس پتھر میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ دلہن جس گاڑی میں بیٹھی تھی اس میں دکھا ان گاڑیاں بھی ٹوٹی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیٹ میں سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے کہ آخرکار ایسا لوگ کرتے کیوں ہیں جس چیز سے لوگوں کو پریشانی ہے وہ چیز کیوں کی جاتی ہے تو آپ بھی براتوں میں شادیوں میں کرپیس بات کا دھیار رکھیں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے محال غمگین ہو جائے خیر پولیس پولی طریقے سے جانج کر رہی ہے اور مبارک علی جو سنبل سے ہمارے ساتھی انہوں نے اس خاص خبر کو کور کر کے آپ تک پہنچانے کا کام کیا